بلٹن کا بقاعدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں اندھیر نگری چوپٹرا سرویسز اسپتال ہیڈ آف ریڈیالوجی دپارٹمنٹ شمائلہ سیمی کا انوخہ کارنامہ ایکس ریس مکرر کر دی بیمارہ آدمی ہو ریڈیالوجی دپارٹمنٹ میڈیکل یونٹ ٹو میں میں نے ڈیکٹر صاحب کو دکھایا انہوں نے مجھے دو اڈوائز کی ہے ٹیسٹ ایک سیٹی سکین اور ایک کوئی ہارٹ اس کا شینے کا ان کی اڈوائز لے کے تو میں شاہر خجر خراب ہو رہا ہوں اور یہ دپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمیں چھ ہزار روپے جمع کروائیں تو یہ سرکاری اسپتال میں چھ ہزار روپے پانچ دار چار سو ساٹھ روپے شاید انہوں نے بنایا ہے اور دعائیں بھی لے کے آئیں تو یہ کس بات کیا ہے ہر چیز پیسے لیکن بغیر پیسے تو کوئی کام نہیں کوئی دردالہ ٹھیکہ کوئی بھی ہے سپیرٹ تک ہر بندہ اپنا خریدتا اتکیڑی سہولت نہیں کوئی سہولت نہیں اس ہسپیٹل ایک روپے دی سہولت نہیں غریب آدمی پریشان بچوں کی موج مستی ختم ہو گئی سموگ دھندھو یا بارش کل سکول جانا پڑے گا آج تعلیمی اداروں میں چھوٹیوں کا آخری روز کل سے تعلیمی ادارے کھلیں گے سموگ کے باعث ہفتہ اتوار اور پیر کی تین چھوٹیوں کا آپشن برقرار ہے سلسلہ پندرہ جنوری تک چلے گا سبائی وزیر تعلیم مراد راس کہتے ہیں کہ طالب علم اور اسادزہ ایسو پیس پر لازمی عمل کریں ایجوکیشن آتھارٹیز کے جانب سے بھی سکولوں میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں سبائی وزیر تعلیم مراد راس کا کہنا ہے سات جنوری سے سکول کھلنے پر اسادزہ اور سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتے ہیں سبائی وزیر تعلیم مراد راس نے مزید کہا کہ طالب علم اور اسادزہ کرونا وائرس سے مطالق ایسو پیس پر عمل کریں تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے سونے پر سترہ فیصد ٹیکس آیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا سرافہ ان جولرز اسوسییشن لاہور نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا بل منظور کرنے پر مل گیر احتجاج کی دھمکی دے دی سرافہ ان جولرز اسوسییشن لاہور کے چیئرمن تاہر سبحانی کا کہنا ہے کہ سترہ فیصد ٹیکس لگانے سے سونے کا کاروبار تھپ ہو جائے گا سونے پر ٹیکس لگانے کا بل منظور ہوا تو بھرپور احتجاج کریں گے حکومت ہوش کے ناخل لے سونے کا کاروبار پہلے ہی زدوال کا شکار ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملک بھر کے سموار ٹیکس میں اضافے کو کسی صورت نہیں مانیں گے سینٹ نے بل منظور کیا تو سرکوں پر آ جائیں گے احتجاج مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا کہ قیدیوں کو پیشیوں پر لانے والی گاڑیوں کو اپگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دوستو اکیاسی پریزن وینز میں مانیٹرنگ کے لیے کیمرے اور لیڈیز لگائے جائیں گی قیدیوں کے لیے کرسیاں اگزاوسٹ فین، پنکھیں اور سائرن لگائے جائیں گے گاڑیوں کے اپگریٹیشن پر سات کروڑ خرش ہوں گے ہزاروں قیدیوں کو روزانہ کی بنیاد پر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیوں کی اپگریٹیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی آئی جی سوہیل چودری کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے اندر مانیٹرنگ کے لیے کیمرے اور لیڈیز لگائے جائیں گی قیدیوں کی سہولت کے لیے کرسیاں، اگزاوسٹ فین اور پنکھیں لگائے جا رہے ہیں گاڑیوں کی اپگریٹیشن دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی ایک سو چالیس گاڑیوں کی اپگریٹیشن رکم فروری جبکہ ایک سو اکتالیس گاڑیوں کی اپگریٹیشن رکم مارچ تک مکمل کی جائے گی ہر گاڑی پر اڑھائی لاکھ روپے خرش ہوں گے شہر میں مبینہ اغوا کی عجب واردہ چار بہنوں نے رکشہ لے کر ڈرائیور کو موڈل ٹاؤن اتارنے کا کہا رکشہ ڈرائیور چاروں کو اپنے گھر لے گیا ماں نے شک کرتے ہوئے شہر پر ایف آئی آر درج کر آ دی پولیس سی سٹی پی فوٹش کی مدد سے رکشہ ڈرائیور کے گھر پہنچ گئے بڑی لڑکی نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ خود رکشہ ڈرائیور کے ساتھ گئی اصل حقائق کیا ہے پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے خاتون شہری کاسمہ بی بی کی مدیت میں مناحل مہنور ماہین اور محراب کے اگواہ کا مقدمہ تھانہ فیکٹری ایڈیا میں درش کیا گیا بچیاں گھر سے غائب ہونے پر خاتون نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ بچیوں کو ان کے والد لے کر غائب ہو گیا تاہم پولیس نے سی سٹی پی فوٹش کی مدد سے نشان دہی کر کے مقامی رکشہ ڈرائیور اصغر کے گھر پر شاپا مار کر چاروں بہنوں کو بازیاب کرا لیا سب سے بڑی بچی کا کہنا ہے کہ وہ خود گھر سے گئی اور رکشہ ڈرائیور کو مارل ٹاؤن اتارنے کا کہا رکشہ ڈرائیور نے حالات مشکوک دے کر اپنے گھر میں پناہ دی پولیس کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور اصغر سے تفتیز جاری ہے بچیوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا رکشہ ڈرائیور نے بچیوں کو گھر میں چھپائے رکھا اور پولیس کو بھی لا علم رکھا دن جب میں ڈوٹی پہ گئی ہوں اس کے بعد جب میں گھر آئی ہوں تو بچے گھر نہیں تھے میں نے گھر آکے ڈھونڈا ان کو مگر نہیں میں نے پھر اپنی امی وغیرہ سب سے پوچھا انہیں کہا ہم نے ایک بجے دیکھا تو گھر دی تھے میں نے کہا اب نہیں ہے پھر ہم نے ان کو دھونڈا وغیرہ پھر ساری رات دھونڈتے رہے ہیں پھر دوسرے دن ہم نے رپورٹ کروائی ہے اور رپورٹ کے بعد کیا سکتے ہیں پھر اس کے ان کو پاپا وغیرہ سب سے نرابطہ کیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے بیٹی hoor بچی ہے منگل والے دن کی گعب ہیں دو راتے ہو گئے یعنی کہ منگل والے دن کی گعب ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دھونڈا وغیرہ اور نہیں ملی ہمیں اور رات کو کول آئی ہے کہ بھی مناہل کی مجھے کول آئی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ پاپا یہاں سے آکے ہمیں لے جاؤ بس اس کے بعد پھر ہم اس کو اتنی کولیں کر رہے ہیں اٹھائی نہیں رہا پنجاب فر اتھارٹی کی انسپیکشن مہم جاری ہے ناکس انتظامات پر تین تیس ہوتیلز اور ریسٹرانٹس کو جرمانے دو سو کیلو گرام زائد المیاد اشیاء طرف کر کے اناسی ریسٹرانٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کر دیے گئے پنجاب فر اتھارٹی نے انسپیکشن مہم کے تحت ایک سو اٹھارہ ہوتیلز اور ریسٹرانٹس کی چیکنگ کر کے ناکس انتظامات پر تین تیس کو جرمانے آئیت کیے ہوتیلز اور ریسٹرانٹس سے دو سو کیلو گرام زائد المیاد اشیاء طرف کر کے اناسی ریسٹرانٹس کو اصلاحی نوٹسز جاری کیے گئے ڈی جی فر اتھارٹی کے مطابق زائد المیاد اشیاء خورونوش کی موجودگی پر کاریوائی عمل ملائے گئی ریسٹرانٹس میں غیر میاری سٹوریج، ہشرات اور گلی سڑی سبزیاں بھی موجود پائے گئیں ڈی جی پنجاب فر اتھارٹی کا کہنا ہے کہ سوبر بھر کے تمام چھوٹے بڑے ریسٹرانٹس پنجاب فر اتھارٹی کے ریڈار پر ہیں تمام فوڈ پوائنٹس کو یقصہ چیکنگ نظام کی تہہ چیک کیا جائے گا شہر کی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو چوالی سٹریٹ لائٹس خراب ہیں ایم سی ایل نے وجہ نشائیوں کی جانے سے تاروں کی چوری، سٹاف اور سامان کی کمی قرار دے دی سٹریٹ لائٹس کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی ریپورٹ ایڈمنیسٹریٹر لاہور کو بھیجوا دی گئی ایڈمنیسٹریٹر نے دس روز میں زیادہ سے زیادہ لائٹس ٹھیک کرنے کے احکامات جاری کر دیئے شہر کی جگمک کرتی سڑکیں تاریکی میں ڈوبنے لگی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک حادثات چوری، ڈکیتی اور مختلف وارداتیں ہونے لگی ہیں ریپورٹ کے مطابق شہر کی دیس اہم ترین شہراؤں پر چار ہزار تین سو چانوے میں سے آٹھ سو پانچ سٹریٹ لائٹس خراب ہیں شہر کے دو سو سترہ مین روڈز پر صرف چھاسٹ فیصد سٹریٹ لائٹس آپریشنل جبکہ بکیاں خراب ہیں شہر کے دو سو سترہ مین روڈز پر پندرہ ہزار چھاسو تریپن سٹریٹ لائٹس میں سے پانچ ہزار دو سو اٹھاسی لائٹس خراب ہیں دو سو چوہتر یو سیز میں تین لاکھ چانوے ہزار چھاسو پینٹس سٹریٹ لائٹس میں سے ایک لاکھ بارہ ہزار دو سو اکاون لائٹس خراب ہیں شہر میں مجموعی طور پر چار لاکھ سولہ ہزار چھاسو چوراسی سٹریٹ لائٹس موجود ہیں جن میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو چوالیس ٹریٹ لائٹس خراب ہیں یوہن آباد کے رہائشی سیاسی انتقام کا شکار ترقیاتی منصوبوں پر حکومت نے یوہن آباد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا یوسی دو سو پینٹالیس کے رہائشیوں نے ناکس سیورس سسٹم اور ٹوٹ پھوڑ کا شکار سرکوں کے خلاف احتجاج کیا پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے نون لیگ کے ووٹرز شہریوں سے انتقامی کارروائی کے خلاف رہائشیوں نے حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا مزشتہ بلدیات انتخابات میں پی ٹی آئی نے یوہن آباد کی یوسی دو سو چھالیس سے شیرمن کے نشیز جیتی تھی یوسی دو سو پینٹالیس سے مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی تھی حکومت نے یوہن آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں یوسی دو سو پینٹالیس کے مکینوں سے انتقام لیتے ہوئے نئی سڑکی تعمیر کو صرف یوسی دو سو چھالیس تک محدود رکھا یوسی دو سو پینٹالیس شروع ہوتے ہی نئی سڑکی تعمیر روک دی گئی یوسی دو سو پینٹالیس میں سیورج کے ناکس نظام اور ٹوٹی سڑکوں نے شہریوں کا جینا محال کر رکھا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوسی دو سو پینٹالیس کے رہائشیوں سے سیاسی انتقام لینا بند کر کے علاقے کے سیورج مسائل اور ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکیں فوری تعمیر کرنے کے احکامات جاری کیے جائے یوسی دو سو چھالیس سے پیٹی ای جیتی تھی اور یوسی دو سو پینٹالیس سے نون لیگ جیتی ہے اور عام عوام کو ان دونوں کی لڑائی میں نظر انداز کیا جا رہا ہے عام عوام مسائل سے دو چار ہے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام مرد سے کیوں لیا جا رہا ہے یہ انہوں نے کونسل دو سو چھالیس سے پیچھے سے تو دو سو پنتالیس آگے شروع ہو رہی ہے ادھر سے نون لیگ کا امیدوار جیتا ہو گا ہے تو لیکن یہ ادھر کام کوئی نہیں ہو رہا ادھر جو کام ہوئے تھے سڑکیں بنی تھی وہ توڑ توڑ کے جو نون لیگ کے چیئرمن اشتیار گلد صاحب نے کروائے ہیں وہ توڑ توڑ کے انہوں نے دوبارہ وہی ٹھیک کروائی جا لاہور ڈسٹرک بار کے الیکشن میں دو دن باقی رہ چکے ہیں لاہور ڈسٹرک بار کے انتخابات آٹھ جنوری کو اہوانِ عدل میں ہوں گے الیکشن میں کل چھتیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں حتمی انتظامات کے سرسلے میں چیئرمن الیکشن بورڈ نے پولنگ بوت کا معنیٰ کیا عمران مسود کہتے ہیں کہ چھے پولنگ بوت بنائے گئے ہیں ہم نے چھے بوت ٹوٹل بنائے ہیں تینوں بار روم ہے جو فرس فلور والا بار روم ہے اس کے بعد گراؤن فلور بار روم ہے اور یہ جو نیا بار روم بنایا ہے بیس میٹ میں اس کو شامل کیا ہے اس بار بھی صدارتی نشیس حاصل کرنے کے لیے آسمان جانگیر گروپ اور حامد خان گروپ کے وقلہ اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے سرطور کوشش کر رہے ہیں فراد علی شاہ اور راؤ سمی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے دونوں امیدوار اپنی کامیابی کے لیے پور عظم ہے مجھے بار کے تمام مسائل کا پتہ ہے اور ان کے حل کا بھی پتہ ہے ایک پروفیشنل وکیل ہوں اس لیے تمام دوستوں کے مسائل کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کا حل بھی جانتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ نے مہربانی کی تو آپ دیکھیں گے ایک آپ کو پوزیٹیو چینج ملے گی بار پروفیشنل لوگوں کا ادارہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بار کو ایک پروفیشنل انداز میں چلایا جائے اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو دسپینسیشن آف جسٹس کا سسٹم ہے اس میں بار اور بینچ دونوں اس کے پلر ہیں ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں وہ ہماری عزت کریں لاہور بار کی سیکٹی کی دو نشستوں پر بارہ امیدوار جبکہ نائب صدر کی نشست پر کل چودہ امیدوار حصہ لے رہے ہیں جن میں کینٹ اور مارٹون کی نائب صدر کی نشست پر دو دو امیدوار بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جائنٹ سیکٹی کی نشست پر تین فنانس سیکٹی کی نشست پر تین امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے وقلہ کی جانب سے مہم کے آخری روز ٹی پارٹی کا اتمام کیا گیا تمام امیدواروں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ کالے کوٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ شاہی نتیق سیٹی فورٹی ٹو قرآن مجید کو لازمی تعلیم قرار دینے کے لیے انٹرا کوٹ اپیل پر سامات ہوئی سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن قرآن پاک پڑھانے والے ٹیچرز کی بھڑکیوں اور ٹریننگ کے حوالے سے عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے لہور ہائی کورٹ نے آئندہ سامات پر مفصل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جسے شاہید وحید کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سامات کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن غلام فرید اور کریکلم ڈپارٹمنٹ کے افسران پیش ہوئے جسے شاہید وحید نے سیکیٹری سکولز سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ پھر آپ کی ریپورٹ تسلی بخش نہیں ہے سائنس اور آرس کے اسادزہ کیسے قرآن پڑھائیں گے نوے ہزار سے ایک لاکھ ہسامیاں خالی ہیں تو ان پر بھرتی کیوں نہیں کرتے اگر آپ نہیں بتا سکتے تو سیکیٹری فائنینس سے جواب طلب کر لیتے ہیں کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھ لیتے ہیں سیکیٹری سکولز نے جواب دیا کہ ایم ایسلامیات کے پینتیس ہزار اسادزہ پرائیمری کلاسز کے لیے ہیں جنہیں ٹویننگ دی جائے گی انتیس ہزار اسادزہ میڈل اور میٹرے کے لیے ہیں انیس سو عربی اسادزہ کی تقرری کر رہے ہیں سب انسپیکٹرز کی ڈائریکٹ بھرتی کا کوٹا پچاس فیصد سے کم کر کے بیس فیصد کرنے کا فیصد کیا گیا ہے محکمانہ ترقی کا کوٹا ساڑھے سینتی سے بڑھا کر پینسٹ فیصد کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو بجوا دی گئی ہے ڈائریکٹ بھرتی کا کوٹا کم ہونے کا فائدہ برسوں سے ترقی کے منتظر چھوٹے اہلکاروں کو ہوگا پنجاب پولیس کے رینکرز اہلکاروں کے لیے آئی جی پنجاب نے بڑا فیصلہ کیا ہے اب چھوٹے اہلکاروں کی ترقیان بھی فاسٹ ٹریک کے ذریعے ہوں گی سب انسپیکٹر کے لیے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے بھرتیوں کا کوٹا پچاس فیصد سے کم کر کے بیس فیصد کر دیا گیا ہے گریجویٹ ہیڈ کانسٹیبل اور اسسسٹن ہیڈ کانسٹیبل کے لیے کوٹا بارہ اشاریہ پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے گورنر گرگرد بلتستان راجہ جلال حسین مقبول کی ملاقب ہوئی سیاسی امور سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی گورنر پنجاب کہتے ہیں عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی گزشتہ سال کی طرح روانس سال کا مارچ بھی گزر جائے گا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ سیاسی مخالفین سن لیں مارچ کے بعد اپریل ہوگا اور کچھ نہیں اپوزیشن سبر کرے الیکشن دوہزار تئیس میں ہی ہوں گے مریم نواز شریف کی سینئر پارٹھی رہنما خوزر سال رفی کی رہائش کا آمد صاحبزادی کی شادی پر مبارک بات دی نائے صدر پاکستان مسلم لیگ دون مریم نواز شریف خوزر سال رفی کی رہائش کا پہنچی ہے اس موقع پر پرویز رشید خوزر سلمان رفیق بھی موجود رہے مریم نواز شریف نے خوزر سال رفیق کے اہل خانہ کو صاحبزادی کی شادی پر مبارک بات دی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لولی ووڈ انڈسٹری کے بڑوں کا ایور نیو سٹوڈیو میں اجلاس ہوا کوپی رائٹ ایکٹ ماضی کی فلموں کے گانے جلانے پر نوٹسز بھیج جائیں گے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے مزید جانیں گے زین مدنی حسین ایسے زین مدنی بتائیے گا اس اجلاس کا حوال جی بلکل بلہ کے کوپی رائٹ ایکٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے لولی ووڈ انڈسٹری کے جو پڑے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اب اس کی یاد آنی ہے اور اس حوالے سے ایک اجلاس ہے وہ ایور نیو سٹوڈیو میں جو ہے وہ ہوا جس میں پاکستان فلم ڈسٹیبیوٹر ایسوٹیشن کے چیرمن چودری کامران اجاز معروف پتنیف ناسی ندید ادایت کار مسوط بات ادایت کار انطاف حسین تدوینکار زید زلطی شایر عبداللہ چلی سمیت دیگر نے جو ہے وہ شرکت کی اور اس پہ تحسلہ کیا گیا کہ تمام پرانی اور نہیں جتنی بھی فلمیں ہوں گے ان کو کوپی رائٹ اکٹ کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹر کروایا جائے گا اور ان ایورڈ شوز کے ارگنائزرز کو جو ہے وہ نوٹیسز دے جائیں گے جو کہ فلموں کے گانے اور فلموں کی دھونے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کمرشل کمپنیز جو ہے بڑی بڑی جو ٹی وی کمرشلز بناتی ہیں ان کو نوٹیسز جاری کیے جائیں گے اور جلد ہی جو کوپی رائٹ اکٹ کا جو ادارہ ہے انٹلیکٹرل پروپرٹی ارگنیزیشن اس کو بھی جو ہے وہ لیٹو لکھا جائے گا بہت شکریہ زین مدنی حسینی ہمارے ایسا تھے اپڈیٹ کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی